اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو دا شو ہنکی پینکی اور میرا نام ہے حمدو شرنار ناظرین آج ایک ایسی شخصت موجود ہے اور وہ پرسنل انسٹاگرام پہ ان کے ایک لاکھ پولورز ہیں اس کے علاوہ وہ اینکر بھی ہیں اس کے علاوہ وہ کیوٹ سے پرسنلیٹی بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ انہیں صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ یہ دیکھیں گے تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ارہم بٹ سے کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ میں دیکھتے ہیں یہ خیر ہے مطلب گلوئی فیس مسکراہت اور یہ ساتھ ڈرسنگ اس کا خیر کیا راز ہے آپ جیسے بھائیوں کا پیار ہے اور آپ جیسے بھائیوں کیوں ہوئے ہیں اور فینس کا سپورٹ ساری چیزیں مطلب اور اپنا آپ یہ بتائیں کہ کریئر کب سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کیا بتائیں ذرا سر ابھی کریئر دونی ایسے تھے لیکن ایک شوق تھا شروع سے تھوڑا سا فیم ہونے تھا اور یہ تھا کہ انسان کی لائف میں کچھ ایسے انسیڈنٹ دیتے ہیں انسان کی لائف میں کچھ ایسے ریالیٹی چیکس ملتے ہیں کہ جیدھر آپ کو ریالیز ہوتا تھا کہ یار ناو ایہب تیو سمتھنگ بگن میں لائے تو وہ ایک رننگ پوائنٹ تھا اس کے بعد پھر کبھی پیچھے مر کے نہیں دیکھا تو دیبیٹس کا بڑا شوق تھا تو پبلک سپیکنگ کا بڑا شوق تھا فرم کالج اس کے بعد جب یونیورسٹی میں تو اس کے بعد پھر انسٹرگرام پہ ایک اپرچونیٹی میں بلوگنگ کرنے کی ویڈیو بنانا سارت کی ایک لکھ فولورز نے توڑے ایک لکھ فولورز نے توڑے ایک لکھ بھی نظر لانی ہے ایک لکھ فولورز نے میرے بھی ہیں تقریب ان کو گیارہ آنگا آپ نے مجھے فولو نہیں کیا ہو میں بس آج کرتا ہوں میری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں ہوتا میں آج ارہم بٹ کو فولو کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ بھی کر دیں اس کو ان کو بھی کر دیں میں دونوں کو کہہ دیں آپ دونوں کو کہہ دیں پبلسیٹی مارکیٹنگ سرینٹ ہوتے ہیں اچھا کوٹ کیا ہے اچھا بتاؤ یہ آج کل آپ ان پی جی کے ساتھ اٹھائجے تو کیسا چل رہے ہیں بہت شکریہ بہت سے بہتشکلس آپ جڑی علیہ وسلم والدازAR بہت người استعمال آپ جمل ہے آپ بہت شکریہ آپ جواب کو پیوار آپ جو شکریہ آپ کام لیا آپ جے جیسا جو جیسا میں坜 آپ نے زندگی جب میں Quan Yin down جیس stripped给 ڈیسرخ کی اپنیجی ہے ایک پروپر ایک اس کو کہہ سکتے ہیں ki فریڈوں افراد کیونکہ آپ کے پاس ہے اپنے وہ adventures اما CAN اگر اگر بھی اگر کیا رہا بھی تا رہا بڑا کہو سٹارٹ میں اس طرح ایسا کیا کرتے تھے کیونکہ میرا پہلے حفظ تھا حفظ کے بعد جب میں نے پڑھائی سٹارٹ کی تو لوگ نا میرے ریلیٹیوز اگرہا تو دیور لائکے کس طرح کرے گا کس طرح پڑھے گا اس نے کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھی تو قرآن کی برکت سے اور ماباپ کی دعاوں سے الحمدللہ اس طرح سے کرتی اور میرے جتنے بھی کزن سے وہ بیکن آؤ اس طرح کے بڑے سکول میں پڑھتا تاہا ہم میریوکر سکول پڑھتے تو اس کے بعد جب چل۔ میریوکر میریوکر سکول میریوکر سکولار پڑھت ہیں میریوکر سکولار ڈو ش اچھا بھائی ویسے بڑی مطلب موٹیویشن باتیں ہو گئی بڑا کچھ ہو گیا یہ تو لائف کا حصہ ہوتا ہے تو اب ہم آپ کے ساتھ ہینکی پینکی کرنے لگے کچھ اور ہمارا سیکمنٹ ہے دو ٹکے کے سوال میرا پہلا سوال ارم سے یہ ہے انسان گھوڑا کا بن رہا ہے موچوں کا راز کیا ہے instagram میرا دوسرا سوال ارم بڑھت سے یہ ہے اس کا راز کیے چیکٹوس نمہ موچوں کا راز کیا ہے جنس جنس باپا کی بڑی آجا ان کی بھی ککٹس نماتی ان کی بھی بڑی گھنی تھی تو اس lahat سے میری کافی ارلی اچھ میں آگی تو وہ ایک اینہریٹن چیز ہو رہا ہے تو یہ دریئے کا مہت میں یہ ہمیشہ نہیں حصلہ تھا جو مجھے فالو کرتے ہوں نے باتا ہے کہ میں اپنے لکھ سٹینج کردار دار دیں گے کبھی کلین شیف کبھی داڑی کبھی لے داڑی کبھی داڑی بڑھائی گیا اس وکار کا دل سا سوا ہے کلشم بھی ہوتا ہے اس میں زیادہ پوٹیشن ہوتا ہے پوٹیشن ہوتا ہوتا ہے اچھا پوٹیشن ہوتا ہے سوچنا کلچم بھی ہوتا ہے میں نے پوٹیشن سنا چاہتا ہے کہ پوٹیشن سنا چاہتا ہے کیلا is always the biggest یہ پہرم کے ساتھ ہم نے تین سوال پہمے مجھے پڑ سوال پہم جاہم آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ہنگی بھینگی کرتے ہیں میں بھی ایک اینکر ہوں تو میں بھی آج آپ کے ساتھ تھوڑی ہنکی پہنگی کروں آج تک آپ نے لوگوں کی ہنکی پہنگی کرتے ہیں آپ بتائیں کہ ہمدوش نے آج کرو جی ہنکی پہنگی ہنکی پہنگی سے پہلے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کون ہمدوش اندان کہاں سے بلانگ کرتا ہے اور ہمدوش اندان کی کیا سٹوری ہے یار اچھا سوال ہے ہنکی پہنگی تو نہ ہوئی ہے میں در گیا تھا میں نے کہا ہنگی ہنگی یار مجھے کافی ڈی ایمز آتے رہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے اتنا ہستا رہتا ہے لوگوں کو انٹرین کرتا رہتا ہے کبھی شورٹ فلمز میں کبھی اس میں ہارڈ وک کر رہا ہے لیکن اس نے کیا سٹرگل سے اس کی میں ہے اس نے کیا چیزیں ہیں کیونکہ آپ کو بتائیں there is always a two sides of a picture لوگ ہمیں ادھر دیکھے بڑا ایک visualize کر لیے تھے کہ یار ان کی تو بڑا چلس ہی نہیں ہے وہ تو آج آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سٹرگل سے شورٹ آت آف دا وے آف دا روڈ جا رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اندوش بھائی کی سٹرگل آجا سب کے سامنے کہ میں جانتا ہوں ان کو پرسنلی لیکن آپ لوگوں کو نہیں بتائیں تو آج اندوش بھائی اوبرٹوئی نہیں یار بڑا اچھا آپ نے سوال کیا میں ایک کریکٹر سے جو میرا شو کا کریکٹر ہے جب میں لہور آئے تو ایک ایک شو کا کریکٹر ہے اور کچھ کھانے کو کچھ نہ مطلب میرے کیا نا یہ تھا کہ فیملی سے تو سپورٹ تھی بڑا ایک شہر چینج ہوتے ہیں انوارمنٹ چینج ہوتے ہیں تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں تو میں وہاں پہ جب لہور آیا تو مجھے ایک آفر ہوئی ایک آؤ یہاں پہ دیکھو ایک آئیڈ بن رہا تھا کوکا کولا کا آئیڈ تھا تاجپورا والی سائٹ پہ کھانی لہوا میں مجھے یاد نہیں ہے اس ٹائم پہ مجھے بلکل بھی سڑکوں کا نہیں آتا تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ مجھے رات کے تقریباً تین بجے میں فارغ ہوا پورا دن کام کر کے اور ہم نے پکڑی ہوتی تھی یہ لائٹس کے اوپر جو بٹر پیپر ہوتا ہے یہ میرا پہلا تھا جب میں لہور آئے تھا اس سے پہلے میں کرتا تھا ڈبنگ کچھ وائس آور کارٹونز کی آوازیں نکالی یا کسی عجیب جیب اسے چیزوں کی آوازیں کمارشل یہ میرا ایکچوال تھا تو اس کے بعد میں تین دن فٹ بات پہ سونا پڑا 3 ڈیز انہی دنوں میں مجھے پتا تھا سب کے بعد گاڑیاں تھی میں ایک ننہ منہ راہی دیس کا سپاہی تو میں نے وہاں پہ رات گزاری اور اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا سب کے بعد گاڑیاں اس سے اگلے دن بھی لیکن میں پھر نکل گیا پیدل تھوڑا سا چلتے چلتے گھر پہنچ گیا میری لائف میں کچھ یہ بھی آیا کہ ہم سب دوست تھے کافی نا ہمارے لوہر ہے ہینڈ ہو گیا تو سڑک پہ کبھی ہٹپون سیل کی کبھی کچھ کبھی یہاں سے ہوتے ہوتے پھر میں مجھے ایک تھیٹر ملا تھیٹر پہ بڑی اچھی پرفارمنس تھی اللہ کا شکر ہے وہاں سے میں پھر ستر یا چالیس کیا ستر یا چالیس نہیں ستر یا دیگری اچھائی ہی ہوں پچاس تھیٹرز کی کم ہے اگر رہا ہوں کم سے ساتھ مجھے کس طرح میری ساتھ بھی انکی شورت کھر اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ ایڈز بھی دریکٹ کر لیا کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرتے کچھ ہم کروں اب میں ہنگی بھنگی کروں ہونار جی؟ چلونار جی ڈا رہا ہم ہر بندے کے پیچھے ایک سکس سٹوری ہوتی ہے ہم ایک بندے کو ٹی وی پہ دیکھ کے ویجولائز کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا پرسکون ہے اس کی کتنی ایک آئیڈیل لائف ہے لیکن on the other side آج لگ رہا ہے ہوسٹ میں بنیوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ being an anchor ہمارا ایک ووت ہے کہ ہم نے لوگوں کی جو پیچھے کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنی سٹرگل کی ہوتی ہے ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے تو میں ہمدوش بھائی کو اس بارے میں congratulate کرتا ہوں and he deserve many more اور ان کو اسی طرح support دکھائیں اور اسی طرح پیاد دکھائیں over to you sir آیا تھا ان کے ساتھ ہے کی بھگی لیکن شہد اس طرف چلا گئے اچھا ہے آپ نے بھی کوٹ کیا مجھے بڑا اچھا لگا ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنے سوال کیے کچھ ہم سے سوال کیے اور پھر چلے گئے مجھے بڑا اچھا لگا ہے یہ آئے آپ نے کام کیا آپ نے بھی آپ اینکر ہو ساتھ لے کے چل رہے ہو خود کو تو یوٹھ جو اب آ رہی ہے depressed stressed اس کو کیا موٹیویٹ دینا جاؤ گا موٹیویشن تو دیکھیں ہماری یوٹھو ہی میں جو بات کر رہا ہوں کہ یوٹھ جو ہے نا depressیسلی ہے کیونکہ وہ چیزوں کو دیکھ کے ان کو visualize کر لیتی ہے کسی بھی ٹی وی ایکٹر کو دیکھ لیا کسی بھی اس کو دیکھ لیا وہ glamour کے پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہے they don't know how to you know کس طرح یعنی کہ ہمارا ایک as a nation ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کہتے ہیں کہ بس overnight ہمیں ہر چیز مل جائے ہمیں ہر چیز لگی لگا ہی مل جائے ایسا in reality ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں اپنی بات کروں میرے ساتھ بھی یہی تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ یار میرے بڑے لنکس ہیں میرا یہ ہے کہ میں ایسا جاؤں گا تو میرا ایسا کچھ ہو جائے گا حالانکہ on the other side چیزیں بھی different ہوگی بالکل ایسا ہی ہے تو یہ ہوت کو ہی پیغام ہے کہ keep going اگر آپ کی determination ہے تو you will get one day انشاءاللہ اور ہم بھی یہ ہوتی ہیں ہم بھی بڑے لگتے ہیں بڑت یہ کہ ہم زیادہ آگے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جھیلا پھر آپ نے میرے سے سوال کی بڑے اچھے مجھے بہت اچھا لگا اچھا ویسے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہونا چاہے آپ keep going آپ کو بس کام کرتے رہنا چاہیے تھوڑا سا میں بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو میں نے فیس کی اب چونکہ وہ بات تھوڑی سی کھلی ہے تو جو میں نے چیز فیس کی ہے میں نے یہ چیز فیس کی تو جو زیادہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے آپ ایک وقت آتا ہے آپ you are just stuck اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ criticize کرتے ہیں ہر دوسرے یار تو کرے گا تو ہے اپنی شکل دیکھ آپ شیشے میں دیکھ جا کے who are you تو یہ دو ایسے لوگ ہیں جو parallel چل رہے ہوتے ہیں ان سے آپ نے دور رہنا میں نے جب تک یہ چیز analysis کی لیکن شاید میں نے جلدی analysis کر لی تو شاید مجھے تب میرا دماغ کھٹکا میں نے اپنے وہ کرنا شروع کیا کافی سارا تو یہ جو ہے ہمارا آج کا شو جو بڑا اچھا مجھے لگایا ارحم نیوی بڑا اچھا کوٹ کیا تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہٹتے رہیے مسکراتے رہیے دیکھتے رہیے ہینکی پینکی شو اور ساتھ باغی ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اللہ افریس موسیقی